میری محبوبہ میری کہانی تھی اور اس محبوبہ نے مجھے سیلیٹ کر لیا تھا کہ اس شخص نے مجھے لکھنا ہے فکشن میں ہی اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے اور آخر فکشن سے ریالیٹی کی طرف کب جائیں گے یہ تو بربادی کا عصہ ہے یعنی جو کہانیاں لکھتے ہو یہ تو بربادی کرتے ہو اپنے آپ کو اگر ہم معاشروں میں فیت بیسٹ زندگی گزارتے ہیں تو فیت بیسٹ زندگی سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو پاتا معاشر ترقی نہیں کر پاتے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں نہیں بتانی چاہیے ہمیں ہمیشہ لوگوں کو سچی سچی باتیں بتانی چاہیے عدد تخلیق کرنے میں آپ کی اوبزرویشن آپ کی لکھائی پڑھائی اور آپ کی اوارہ کر دی میں فیت صاحب کو دیکھ کر ہی متاثر ہوا جو میں نے سموکنگ شروع کی اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازین اور آج ہوں میں ڈاکٹر عرشد رزوی صاحب کے گھر پہ موجود ہوں اور عرشد رزوی صاحب جو ہے کہانی نگار ہے یعنی کہ شورٹ شوری رائٹر ہے ایک کہانی ہے موت کے خلاف ایک احساس موت کہیں تھی مکھی کی طرح بھنمناتی ہوئی کسی گوشت خور پرندے کی طرح منلاتی ہوئی کسی جنگلی گھوڑی کی طرح ہنہناتی ہوئی وہیں کہیں تھی شاید کھڑکی سے جانک رہی تھی یا ہم سب میں بیٹھی ہوئی تھی مریض کے بہت پاس اور اسے ہم سب سے دور کرنے پر تولی تھی سب ہس رہے تھے باہر سردی تھی چاند جالی دار کھڑکی کے باہر ٹھٹرا ہوا بادلوں کے دلدل میں دھنسا تھا وہ بہت دیر تک اس چاند کو دیکھتا رہا پھر مریض کو جو موت اور زندگی کی سردوں کے درمیان یتیم بچے کی طرح سے سک رہا تھا موت اور زندگی کا یا پھر زندگی اور موت اس دائرے کا آغاز کیا ہے یہ کائناتی دائرہ گھومتا ہوا گھسٹتا ہوا سرکتا ہوا بے بسی کی چادر میں لپٹا نہ جانے کب سے گھوم رہا ہے اس نے مریض کو بھی پہلے نکتے اور آخری نکتے کے گھومتے باہرموں میں قید دیکھا وہ بے بس تھا جھریوں کا مرجایا ہوا میلہ گنجلک اس کے چیزے پر پڑا تھا اور سانس کی آواز آہستہ آہستہ پھیلتی تھی ڈاکٹر ارشہ رزوی میرا نام ہے اور میں پروفیسر ہوں سرسید یونیسٹی انجنیرنگ اور ٹیکنالوجی میں اور وہاں کا جو ڈپارٹمنٹ آف سوشل سائنسز ہے اس کا میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوں ایک تو انٹرڈکشن یہ بن جاتا ہے کہ میں جوب کرتا ہوں پروفیسر ہوں ڈاکٹر ہوں اور دوسرا انٹرڈکشن میرا یہ بن جاتا ہے کہ میں ایک رائٹر ہوں کہانی کار ہوں پہلی کتاب جو میری ہے وہ ایک سا موسم کے نام سے سامنے آئی تھی یہ دوہزار دو میں یہ کتاب ہم سامنے آئی ایک کتاب جو میری ہے وہ پاکستان ہے یہ میرا پی ایش ڈی کا جو تھیسس تھا اس کو اور اس میں ترمیم کر کے اور اور اس پہ کام کر کے یہ پیرامونٹ پبلکیشنز نے خاص طور پر یہ کتاب چھاپی تیسری کتاب جو میری وہ ہے وہ کچھ بے ترتیب کہانیاں ہیں یہ کتاب فکشن ہاؤس نے چھاپی ہے یہ میری ابھی لیٹسٹ کتاب ہے ایک بے ترتیب معاشرہ مجھے ملا تھا تو میں نے بے ترتیب کہانی لکھنے ہی کوشش کی کہانی جو ہے وہ دنیا کا سب سے پرانا ایک ایلیمنٹ ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں قصہ گوئی قصہ گوئی کی گئی ہے لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے جب پبلکیشنز بھی نہیں ہوئی تھیں کتابیں اور پبلشنگ ادارے نہیں بنے تھے اور پریس نہیں بنا تھا اس سے پہلے بھی لوگ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے تھے اور اپنا کتھارسس کرتے تھے اپنے کتھارسس سے وہ خود کو بیان کیا کرتے تھے تو کہانی آج کا نہیں بہت پرانا مسئلہ ہے انسان کا انسان نے ایک دوسرے کو کہانی سنانی شروع کی ہے جہاں تک میرا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب شروع شروع جیسے میں نے کہا کہ ایک عجیب سی کیفیت میرے اندر پیدا ہونا شروع ہوئی اور میں نسابی کتابوں سے دور ہوتا چلا گیا اور ایک آوارگی کی عجیب کیفیت جو تھی وہ میرے اندر اسٹیبلش ہوئی تو میں نے پہلے نظم لکھنے کی کوشش کی وہ اندر کی جو طاقت ہے وہ جو اندر کا جو کتھارسز ہے وہ شاید نظم میں بہتر طور پر واضح نہیں ہو پا رہا اور پھر مجھے یہ شناخت ہوئی کہ شاید میں ایک کہانی کار ہوں اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک تو ابزرویشن تھی جو کہ بہت تیزی سے میرے اندر اسٹیبلش ہو رہی تھی دوسرا میں بہت زیادہ کہانی کار کو پڑھ رہا تھا میں بہت سے ایسے لوگوں کو پڑھ رہا تھا جو اس زمانے کے بہت مشہور معروف بین الاقوامی اور اقوامی رائٹرز تھے اور جن کو پڑھ کر میرے اندر یہ احساس پیدا ہو رہا تھا کہ مجھے بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں یہ ایک سیلیکشن تھی ایک طرح کی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی جگہ پر گھومتے پھرتے ادھر ادھر شاید کہانی نے اپنے طور پر مجھے سیلیکٹ کر لیا تھا یہ میرا معاملہ نہیں تھا یہ کہانی کا معاملہ تھا یہ محبوب اور محبوبہ کا معاملہ تھا میری محبوبہ میری کہانی تھی اور اس محبوبہ نے مجھے سیلیکٹ کر لیا تھا کہ اس شخص نے مجھے لکھنا ہے چنانچہ میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی جہاں تک کہ یہ میری آخری کتاب جو ابھی کچھ بے ترتیب کہانیاں اس کے کچھ پیراگراف میں سنا دیتا ہوں ایک کہانی ہے میری زندگی سے جوڑا ہوا ایک شخص وہ مجھ پر کسی خونخار پرندے کی طرح چھپٹا اندر کہیں پھڑ پڑا رہا تھا بہت اندر کونوں خدروں میں دبکہ بیٹھا تھا اس کے مساموں سے خون چوسنے والے کیڑوں کی بساند اٹھ رہی تھی میں گر گیا اور بے جان بستر سا لگنے لگا روشنی کا دریاء مٹیالہ سا میرے بدن پر پہرا تھا اور دیوار پر مکروس آئے ترتیب سے رکھے تھے مجھے لگا وہ دل کے ساتھ جوڑی نسوں میں چھپا بیٹھا ہے تب ہی میرا ہاتھ ہڈیوں کے اندر تار سے دھڑکتے تبلے پر ٹھہر گیا تھا آواز ہڈیوں سے آئی تھی کسی بیمار قیدی کی طرح جو اپنا سر سلاخوں سے پٹکتا ہو خوف کا قدیم حساس میرے اندر تھا جیسے وقت پورا ہوا اور تنہائی کا ساتھ چھوڑ گیا لیکن تنہائی بھی تھی میں بھی تھا دیکھتا تھا سنتا تھا سانس لیتا تھا سوچتا تھا میری کہانی لکھنے کی وجہ جو ہے وہ میری ذات کی اداسی ہے یعنی میں نے محسوس کیا کہ میں بچپن سے ایک کریٹیو گلومینس کا شکار رہا ہوں ایک عجیب سی اداسی یعنی جو میں اردگرد کے لوگوں میں نہیں دیکھتا تھا میں اپنے اندر محسوس کرتا تھا اس کی وجہ تلاش کرنے سے کاثر تھا لیکن اس کی وجہ شاید مجھے یہ محسوس ہوئی کہ شاید میں اپنا کتھارسس کرنا چاہتا ہوں یہ معاشرہ جو ڈسپیریٹی کا شکار ہے اور یہ معاشرہ جس میں لوگ جو ہیں مسائل کا شکار ہیں جن کو میں observe کر رہا ہوں اور چنانچہ اس کے لیے جو ذریعہ میں نے اظہار ڈھونڈا وہ کہانی تھا اور یہ اداسی اور ایک خاص قسم کی کریٹیوٹی سے مل کر مارز وجود میں آیا اور میں نے کہانی لکھنے شروع کی کہانیوں کو پڑھ کر لوگوں نے عجیب طرح کے ایکسپریشن دی ہیں کچھ لوگوں نے کہا یہ بڑی کہانیاں ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی کہانیاں تو ہیں لیکن یہ ہمیں ڈپریشن کی طرف لے کر جاتی ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم کہانی پڑھ کر خوش ہوں لیکن یہ آپ کی کہانیاں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ پڑھ کر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ڈپریس ہو گئے یعنی زندگی جو ہمیں بری لگ رہی تھی اور زیادہ بری لگنے لگی لیکن اقبال نے کہا نا کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں نہیں بتانی چاہیے ہمیں ہمیشہ لوگوں کو سچی سچی باتیں بتانی چاہیے میرا سچ نے اگر لوگوں کو ماتم کرنے پر مجبور کیا ہے اپنا سینہ پیٹنے پر مجبور کیا ہے تو اسی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے معاشرے کا سچ ہے اور یہ انتہائی کڑوہ سچ ہے یہ میری کہانییں صدار تھا مولانا حسرت مہانی روڈ میں سڑک کے آخر میں سفیر سمنٹ کا قطبہ پڑتا ہوں جس کے پاس ہی ایک نائی کسی کی شیف بنا رہا ہے قریب ہی ایک پتھان جس کی سفیر داڑی ہے اور میند کے پسینے سے تر ہو گئی ہے جوتیاں گھانٹ رہا ہے برگت کا پرانا درخت مددوں سے کھڑا اپنے سائے سے بینیاز دھوپ کی حدد جسپ کر رہا ہے سڑکوں کے اوپر چیختی چلاتی گاڑیاں ہیں جن کا کسیب دھوان کب سے برگت کے پرانے بوڑے پتوں پر جم رہا ہے کبھی کبھی بارش ہوتی ہے تب یہ دھویں کی کسیب میل دھل جاتی ہے لیکن جلد ہی دوبارہ جم جاتی ہے اور دھولے ہوئے ننگے پتے دوبارہ میل کا لباس ہوڑ کر چھڑک پر دورتے ہوئے حجوم کو اپنی دھنڈلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی برگت کے نیچے نشلے طبقے کے لوگ اپنی روزی سے پیٹ کے بے سبرے دوزف کو مٹانے کے لیے روز آتے ہیں اور شام کے گہرے ہوتے ہی اپنے اپنے گھروں کی طرف واپس لوڑ جاتے ہیں یہ ایک افسانہ ہے صدھارت جو عام طور پر صدھارت سے مراد ایک ایسے شخص کی کہانی جو کورتا رہتا ہے اردگرد کی بے شمار زندگی سے اور ڈپریس زندگی سے کورتا رہتا ہے لیکن مہاتمہ بودھا نہیں بن پاتا وہ رہتا صدھارت ہی ہے اور ایک شہری صدھارت کی کہانی ہے اور صدھارت شہری صدھارت جو ایک کاسمو پولٹن شہر میں اتنے مسائل دیکھتا ہے اتنے مسائل دیکھتا ہے اس کا دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ وہ ان مسائل کو ان شہر کو چھوڑ کر چلا جائے لیکن وہ رہتا ہے اسی شہر میں ہی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صدھارت ہی رہتا ہے مہاتمہ بودھا نہیں بنتا اور میری کہانیاں صدھارت کی کہانیاں ہیں مہاتمہ بودھا کی کہانیاں نہیں ہیں میں نے جیسے بادشاہ ایسی تم سے قاظم ہو رہی تھی تو ہم نے ایک بات کی تھی کہ نسابی کتابوں سے میں ہمیشہ دور رہا یہ الگ بات ہے کہ بعد میں میں نے ڈاکٹریٹ کیا پیش ڈی کیا کافی کتابیں پڑی لیکن شروع میں میں نسابی کتابوں سے بہت دور رہا ہوں تو نا جب مجھے کیونکہ ایک اندر سے ایک ایک وہم جو حقیقت بن رہا تھا کہ مجھے کچھ لکھنا ہے تو اس لیے مجھے مجھے بہت سی بڑے بڑے رائٹرز کی کتابوں کو پڑھنے کا موقع ملا اور میں نے سب سے پہلے جس شخص کو پڑھا وہ عبداللہ حسین ہے اور عبداللہ حسین کے نوبل اداس نسلے نے مجھے مجبور کیا کہ میں بھی کچھ نہ کچھ ایسی دو چھار لائنی لکھ پاؤں پھر میں نے گارشیا مارکیس ہنڈرڈزیرز اف سولیٹیوٹ گارشیا مارکیس کو پڑھا وبا کے دنوں میں محبت اس کی کہانی اس کے نوبل پڑھے مجھے سب سے زیادہ متاثر جو بین القوامی رائٹر نے کیا اس آدمی کا نام ہے یونپور سارترے سارترے کا نوبل نوزیا جس کا بعد میں ترجم ہوا مطلی کے نام سے اس نوبل نے مجھے اتنا زیادہ متاثر کیا کہ کئی بار تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری تمام کہانیوں میں اگر کوئی ریفلیکشن نظر آتا ہے تو وہ سارترے کا نظر آتا ہے میں سارترے سے اس قدر متاثر ہوں پھر ایک اور کہانی کار ہے اس کا نام ہے نیجر مسعود نیجر مسعود جو ہیں وہ انڈیا کے کہانی کار ہیں بہت بڑے کہانی کار ہیں نیجر مسعود کی کہانیاں بھی جو تھیں وہ جب میں پڑھنے لگا تو میں نے محسوس کیا کہ نیجر مسعود کی کہانیوں نے میرے اندر جگہ بنا لی ہے اور اتنی گہری جگہ بنا لی ہے کہ جب میں اپنی کہانیاں لکھنے بیٹھتا ہوں تو نیجر مسعود کی جملے جو ہیں وہ آہستگی سے میری صفوں پر پھیلتے چلے جاتے ہیں مجھے انہیں کاٹنا پڑتا ہے بار بار لیکن وہ اتنے انسپائرنگ جملے تھے کہ انہوں نے بلکل مکمل طور پر مجھے قید کر لیا تھا اس کے علاوہ فیض احمد فیض پویٹری میں بہت زیادہ مونیر نیازی بہت زیادہ پڑھا میں نے فیض احمد فیض کو بہت زیادہ پڑھا بانو کتسیہ کا نوبل راجہ گد بہت بڑا نوبل رہا جو میں نے پڑھا قورت اللہ این حیدر کا نوبل آگ کا دریہ بہت بڑا نوبل رہا پھر جتنا رشن لٹریچر ہے دوستو فسکی گورکی شولو خوف اور ایڈیٹ یہ تمام نوبل پڑھنے سے میں تھوڑی بہت کہانی لکھنے کی طرف کہانی لکھنے کی حمد بنا سکتا ہے اگر کسی شخصت نے مجھے ہر لمحہ ہر دن متاثر کیا ہے تو وہ شخصت ڈاکٹر خرشید رجبی کی ہے ڈاکٹر صاحب میرے پھوپی زاد ہیں ڈاکٹر صاحب ایک بہت اہم شاعر ہیں ڈاکٹر صاحب عربی زبان کے عربی لٹریچر کے عربی تاریخ کے بہت بڑے سکولر ہیں بچپن سے لے کر اب تک وہ مجھ پر انسپریشن کا سایہ کیے ہوئے ہیں اور میں ان کی انسپریشن میں سانس لیتا رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ تخلیق کی طرف جانے کا عمل میری ذات کے ساتھ ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف ایک ہی شخصیت ہے اور اس شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر خرشید رجبی اور میں بہت ممنون ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے بہت محبت دی ہے اور میں ہمیشہ اس محبت سے سرشار رہا ہوں اپنے ہمسر افثانہ نگاروں میں زیبسکار رفاقہ ثیات بہت شاندار افثانہ نگار ہیں اور بہت کمال کے تجربے کر رہے ہیں یہ جو سوال ہے کہ آخر ہم فکشن سے فکشن میں ہی اپنی زندگی کو گزارتے رہیں گے اور آخر فکشن سے ریالیٹی کی طرف کب جائیں گے ریالیٹی جوری ہوئی ہے فکشن سے پہلے فکشن لکھا گیا اور جب اس کی اس کو ایکسپلور کیا گیا فکشن کو اس لیٹریچر کو بلکہ میں تو لفظ لیٹریچر کا استعمال کروں گا اس لیٹریچر کو جب ایکسپلور کیا گیا تو وہ ریالیٹی بن گئی وہ سائنس بن گئی تو یہ ایک دوسری جڑیوی چیزیں ہیں یعنی ایک رائٹر جو مرزا غالب جو تھے مرزا عصداللہ خان غالب انہوں نے بہت سی باتیں ایسی کہہ دیں جو بعد میں سائنس نے جا کے ڈسکور کی جب کوئی شخص لکھ رہا ہے ایک چھوٹا سا رائٹر ہو یا بہت بڑا رائٹر ہو اگر وہ کچھ لکھ رہا ہے تو وہ اصل میں مستقبل کے بارے میں پیشنگوئی کر رہا ہے اور وہ پیشنگوئی جب ایکسپلور ہوتی ہے تو وہ ریالٹی بن جاتی ہے تو یہ بڑا اہم سمجھنے والی بات ہے ہاں کچھ فکشن ضرور ایسے ہیں یہ جو ٹی وی ڈراما ہے یہ جو ہم دیکھتے ہیں جو بہت پاپلر لٹریچر ہے پاپلر فکشن ہے اس میں کہیں کسی ریالٹی کا تعلق نہیں ہوتا لیکن بڑا لٹریچر بڑا فکشن جو ہے وہ ہوتا ہی ریالٹی بیسٹ ہے وہ ماضی سے جوڑا ہوتا ہے ایک طرف تو اور دوسری طرف ماضی سے جوڑا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فیوچر کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے تو چنانچہ ہم بڑے فکشن کو بڑے لٹریچر کو ریالٹی سے جوڑ کر ہی رکھتے ہیں میں اگر کہانی لکھتا ہوں تو میں کہانی حقیقت پسندی کو سامنے رکھتے بھی لکھتا ہوں جہاں وہ ایک آرٹ بنتا ہے جہاں وہ ایک لٹریچر بنتا ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریالٹی بیسٹ ہوتا ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ میرا کیا تعلق رہا ہے تو میرے زندگی کے دو حصے رہے ہیں ایک حصہ تو میرا زندگی کا یہ رہا ہے کہ لٹریچر سے تعلق کہانیاں لکھنے سے تعلق دوسرا حصہ ایک میرا بڑا بڑا تعمیراتی حصہ بھی ہے تعمیراتی حصہ تو یہ بھی ہے جو میں لیکن عام طور پر لوگوں خیال ہے کہ یہ تو بربادی کا حصہ ہے لیکن ایک تعمیراتی حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹریٹ کی ہے اور پھر میرا ایک تھیسز ہے اور اس تھیسز کے حوالے سے میں نے ایک تعمیراتی کام کیا ہے میں تو خیر بڑا کام اسی سمجھتا ہوں کہ میں نے کہانیاں لکھی ہیں لیکن تعمیراتی کام کیا ہے وہ یہ کتاب ہے پولٹیکل سسٹم آف پاکستان کانسٹیٹوشنل سٹڈی یہ میرا تھیسز ہے جس کو ایکسٹینڈ کیا ہے میں نے اور یہ پیرامون میں لکھا ہے یہاں پر میں نے یہ بتانی کوشش کی ہے کہ کیسے پاکستان کا سیاسی نظام فرجائل ہوتا چلا گیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹوشن جو ہمارا ہے اس پر ہم زیادہ اس کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکے تو جب کانسٹیٹوشن کو زیادہ ہمیں اہمیت نہیں دے سکے تو اس کی وجہ سے ہمارا پولٹیکل سسٹم جو ہے وہ دن بے دن فرجائل ہوتا چلا گیا اور پاکستان ترقی نہیں کر سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ وہ فکشنل ورک ہے ایک سا موسم اور کچھ بے ترتیب کہانیاں یا جو میرا نوبل آنے والا ہے زرد موسم میں لکھی بیا داشتیں تو یہ ایک ایک تعمیری کام ہے یا ایک ریسرچ ورک ہے اور ریسرچ ورک جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے معاشروں کو ترتیب دنے کے لئے اگر ہم معاشروں میں فیت بیسٹ زندگی گزارتے ہیں تو فیت بیسٹ زندگی سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو پاتا معاشر ترقی نہیں کر پاتے ہمیں ریسرچ بیسٹ زندگی گزارنی چاہیے تو یہ بھی ایک ریسرچ بیسٹ کام ہے جو میں نے اس کو مکمل کرنے ہی کوشش کی ہے کہانی لکھنے کے لئے جو سب سے زیادہ اہم ایلیمنٹ ہے I am not talking about the poets I am talking about fiction writers جو سب سے زیادہ important چیز فکشن writers کے لئے ضروری ہے that is known as observation مشاہدہ آپ کی observation کتنی تیز ہے مشاہدہ کتنا تیز ہے جیسے کہ یہ دھوپ ہے اور دھوپ سہن تک آگئی ہے یہ مشاہدہ یہ بھی کہانی پر کافی کام کرتا ہے وہ کہا تھا نا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہانے دیگر تھا ہر چیز دیکھنے کے قابل ہے اور ایک writer کے لئے تو بہت اہم ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھے پھر اسے اپنی ذات کا حصہ بنا لے وہ اس کی memory میں چلی جائے اور پھر جب وہ اسے لکھنا چاہے تو لکھ دے کئی بار ہوتا ہے بہت سے ایسی باتیں کہ ہم بہت سے چیزیں observe کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے چھپی رہتی ہیں لیکن جب ہم انہیں لکھنے لگتے ہیں تو وہ اچانک صفحے پر اپنا لباس پنانے لگتی ہیں نوجوان نسل سے بات کرتے ہوئے یہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے ریڈنگز کرنی چاہیے ہمیں نسابی غیر نسابی کتابوں کے بارے میں علم ہمارا ہونا چاہیے اور بڑے بڑے writers کو ہمیں پڑھنا چاہیے observation اور reading جب یہ دونوں آپس میں مل جاتی ہیں then we can say that you can write a story or you can say some kind of غزلز النظم پھر آپ غزل اور پروز کہہ سکتے ہیں اور آپ اپنا catharsis کر سکتے ہیں that is a phenomenon of catharsis یہ اصل میں catharsis کا phenomenon ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے آتا ہے تو نئی نسل کو پڑھنا چاہیے لکھنے میں جلدبازی نہیں کرنی چاہیے بڑا پکانا چاہیے ایک جملے کو پکا پکا کر لکھنا چاہیے اور جب ہم پکا پکا کر جملے لکھتے ہیں تو پھر وہ جملے لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں حدد تخلیق کرنے میں جہاں observation اور پڑھنے کا تعلق ہے وہاں ایک اور بہت بڑا element ہے میں سمجھتے ہیں writers اور شاعروں کے لئے ہیں وہ ایک عوارہ گردی ہے عوارہ گردی سے مراد بلکل ہماری یہ نہیں ہے کہ آپ مادر پیدر ازاد ہو جائیں یا bohemian i am not talking about bohemianism جو فرانس میں اور جرمنی اور انگلینڈ میں ایک زمانے میں bohemianism آیا اور لوگ بلکل مادر پیدر ازاد ہو گئے میں اس حوالے کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ کہ ایک خاص قسم کی عوارہ گردی بڑی بڑی شخصت اسے ملنا لوگوں میں بیٹھنا ان سے باتیں کرنا ان سے سیکھنا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو شخص ہے وہ اتحانی لیے گھوم رہا ہے اپنے ساتھ اس کی شخصت میں ایک کہانی چھپی ہوئی ہے اور آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کہانی کو کیسے discover کرتے ہیں تو اس کے لئے عوارہ گردی میں اپنے والد کی بات بتا رہا تھا کہ میرے والد نے ایک دخوا مجھ سے کہا کہ یار تم بلکل بیکار آدمی ہو گئے ہو اور تم کیا کریں تمہارا نہ تم پڑھتے ہو نہ لکھتے ہو اور تم ایسا نہ کریں کہ تم ایک دکان کھول دیں باہر تو میں کیونکہ تم کالج نہیں جاتے تو میں نے کہا میں کالج آگے کیا کروں کیونکہ at that moment مجھے کیا سکھاتا ہے اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں جو میں ان بڑے بڑے لوگوں سے ان کی بیٹکوں میں بیٹھ کے سیکھ لیتا ہوں میں فیس صاحب کو دیکھ کر ہی متاثر ہوا جو میں نے سموکنگ شروع کی اور سموکنگ آج میرے لیے ایک بو بن گئی ہے کہ مجھے میری بیٹیاں کہتی ہیں کہ بس اب بہت ہو گیا اب آپ سموکنگ چھوڑ دیں لیکن بعد میں میں سمجھتا ہوں وہ بڑے لوگوں سے ملنا ہی تھا کہ بعد میں میں نے پی ایش ڈی کیا میں پروفیسر ہوا یونیسٹیز میں پڑھایا میں نے so that is very important for your material life and as well as for your ideological life that لوگوں سے ملنا عوارہ کردی کرنا راتوں کو جاگنا ایک خاص قسم کی زندگی گزارنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے تو تین باتیں بن جاتی ہیں آپ کی observation آپ کی لکھائی پڑھائی اور آپ کی عوارہ کردی جو مل کر آپ کو ایک کسی راستے پر لے جاتی ہیں وہ راستہ مشکل راستہ ہوتا ہے لیکن ایک دن ہم صحیح منزل پہ پہنچ جاتے ہیں ایک جہاز پرچیاں پھیکتا نظر آتا ہے پرچیاں آہستہ آہستہ زمین کی طرف اترنے لگیں لڑ کھڑاتی ہوئی پرچیاں جن کی کوئی منزل نہیں تھی یہ ہے زندگی آسمان کا چہرہ اس پر واضح تھا آسمان سے زمین تک مردہ سفر پرندے کی طرح جو شکاری کی گولی سے نیچے گرتا ہے ایک بار اس نے بادشاہی مسجد کے اونچے منارے سے ایک شخص کو گرتے دیکھا تھا وہ خودکشی تھی یا قتل وہ زمین کی طرف موت کی صورت اترا تھا اور ٹوٹ کر بکھر گیا تھا مسجد کے صاف وسیع سہن میں اچھلتے فوارے سے ذرا دور اس کے خون کے موٹے موٹے چھیتے چکے تھے اسکول سے بھاگنے کا عمل ماسٹر کے خوف کی مدافعت تھی وہ گھر سے اسکول کا کہہ کر نکلتا اسکول کی بجائے اسے آزاد رہنا اچھا لگتا وہ ہمیشہ یادگار پاکستان کی عمارت کے سامنے اتر کر دیوزاد کے جسم کی بڑی بڑی شاہی دیواروں سے سہم کر بادشاہی مسجد میں آتا بہت سی سیلیاں چڑھتے چڑھتے اسے اپنا وجود بیمانی لگتا چابی بھرا مشینی جذبہ اس کے اندر گھومتا مسجد کا بڑا دروازہ سارے شہر کی دھوپ سے بے نیاز تھنڈا اسے اپنے اندر سمولیتا پاس ہی گردوارے کا گول پیالا نمہ گمبت دھوپ کی تیزی سے چمکرا ہوتا اندر سہن جس میں بہت سے لوگ چھوٹے چھوٹے بونے دکھائی دیتے آنکھیں اٹھا کر مینار دیکھتے اور سر کو جھکا لیتے موسیقی